اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ ناظرین آج میں بنانے لگی ہوں تلبینہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیتا رش تھی یہ ٹھیک ہے صبح ناشتے میں بہت مزا دیتے ہیں اور آپ پورا دن فریش رہتے ہیں تو ناظرین اس کے لیے یہ ہے جو کا دلیا یہ جو کا دلیا سے بنتی ہے یہ دیکھیں اس طرح کا یہ ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو آپ بھی گولیں ٹھیک ہے یہ دو سو گرام میرے پاس جو کا دلیا ہے تو اس کو میں پہلے بھگو ہوں گی بھگو ہوں گے اس کے تین چار پانی نکال کے پہلے ہم نے اس کو دھونا ہے اچھی طرح کیونکہ کوئی چھلکے وغیرہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو ہم صاف کر دیں پھلکوی یہ سب سے پہلے میں اس کو دھو کے جی ناظرین یہ دیکھیں صاف پانی نکل آیا ہے اب جو ہے نا ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور پھر ہم اس کو پکائیں گے تو جی ناظرین دو گھنٹے ہو چکے ہیں یہ ہمارا جو کا دلیا جو ہے نا بھیگنا ہوگا تھا ٹھیک ہے یہ بھیبکور نارم ہوتا ہے اس کا وہ پانی من نکال دی ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے ایک لیٹر یہ میرے پاس دودھ ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے اوپر رکھ دیا جیسے دودھ بھائل ہوگا تو میں اس میں یہ دلیا ڈالوں گا جی تو میری پیاری پیاری بہنوں تقریبا ہمارا دودھ جو ہے نا بھائلنگ میں آ چکا ہے اب میں اس کے اندر جو ہے نا دلیا ایڈ کروں گی ٹھیک ہے یہ چوٹی الائچی کا پودر ڈالیں گے خوشبو کے لیے یہ ناظرین میں دو چمز جو ہے نا شگر کے ایڈ کروں گی آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں صرف دو چپ مچے آڈ کروں گا اب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا تنبیلہ جو ہے نا وہ تیار ہو رہے اب اس میں اپنے نٹس آڈ کر دیں گے اب میں اس میں خجور آڈ کروں گی یہ میرے پاس نرم والی خجور ہے آپ جو آپ کو پسندو آپ لے سکتے ہیں اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کیا ہے تو یہ بلکل نرم سی ہے اب میں اس میں آڈ کروں گی ٹھیک ہے اور اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے اور پکائیں گے دو تین منٹ بھی کافی نہیں جی تو میری پیاری پیاری بہنوں اب میں اس میں شہد ڈالوں گی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر لیں بہن کا ساتھ دیں بہت محبت ہوگی آپ کی یہ دو ٹی سپون میں نے شہد کے ڈالیں اگر آپ کے پاس شہد نہ بھی ہو تو کوئی بڑی بات نہیں آپ نہ ڈالیں جی تو میری پیاری پیاری بہنوں تلبینہ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے پکر ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست تیار آپ میں ڈسپلے کروں گی اور آپ کو دکھاؤں تو ناظرین تلبینہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کی لوک دیکھیں کتنا زبردست یہ بنائیں ناظرین ضرور بنائیں سوبر ناشتے میں کھائیں یہ بہت ہیل فول ہوتا ہے پورا دن آپ کو انرجی رہے گی جس دن میں اس کا ناشتہ کرتا ہوں آپ یقین کریں فریش اور انرجیٹک بندہ رہتا ہے شام تک یہ ضرور کھانا چاہیے بچوں کو بھی کھلانا چاہیے جو جو ہوتے ہیں وہ عام سے قیمت میں مل جاتے ہیں کوئی زیادہ مہنگیں نہیں ہیں آپ چاہیں تو میری پیاری پیاری بہنوں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جائیں جلدی سے کر لیں میری حوصلہ افضائی کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی آپ کو دنیا جہان کی ڈیروں خوشیاں دے اللہ تعالی آپ کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے صحت والی لمبی زندگی دے انشاءاللہ کسی نئی ڈش کے ساتھ دوبارہ ملیں گے نویدہ وحید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ